پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں سوگ نام آئے علی محمد حصہ دویم اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر نائنٹین کتاب کے صفحہ نمبر ٹو سیونٹی ون پر صرف ایک ہی لائن ہے اور پھر ٹو سیونٹی ٹو اور ٹو سیونٹی تری پڑھتے ہیں آئیے ریڈنگ کا باقید آغاز لکھا ہے شبیح زلجنہ کا آغاز یہ ہیڈنگ ہے یہاں پر تحریر ہے کہ زلجنہ کی شبیح نکالنے کا آغاز کب اور کہاں ہوا یہاں پر سوال یہ نشان ہے لکھا ہے یہ بہت طویل موضوع ہے اور اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے بہت سی تحقیقات کی ضرورت ہے البتہ اس سلسلے میں یہاں ایک مثال اس واقعے کے ساتھ سپردے صفحہ قرطاز کی جا رہی ہے جو درجہ زیل ہے لکھا ہے حسنین علیہ السلام کا عالم تفلی تھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا اہل مدینہ عید کی تیاریوں میں مصروف تھے اور اپنے بچوں کے لیے نئے نئے ملبوسات تیار کرا رہے تھے مدینہ کے بازاروں میں گہمہ گہمی تھی مدینہ کے بچے بہت خوش تھے کہ وہ عید الفطر پر نئے لباس پہنیں گے مگر شہزادوں کے لیے کسی لباس کا ذکر سننے میں نہ آیا جب عید میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تو انہوں نے اپنے مادر گرامی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ سے عرض کیا کہ مدینہ کے تمام بچوں کے لیے عید پر فاخرانہ لباس تیار ہو رہے ہیں ہمارے لباس کب تیار ہوں گے تو نیچے اگلے پیرگراف میں اب ہم آ گئے ہیں کیونکہ وہاں پر صرف سوالیہ نشان تھا پھر لکھا ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہہ جو رضا الہی کے بغیر کلام ہی نہ کرتی تھی بولیں تمہارے جوڑے درزی سلنے کے لیے لے گیا ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ رضوان جنہ کو حکم پروردگار ہوا کہ حسنین علیہ السلام کی بہشتی لباس لے کر در سیدہ سلام اللہ علیہہ پر حاضر ہو فوراں حکم کی تعمیل ہوئی رضوان جنہ سے آ کر دروازے پر دستک دی اور پھر رضوان جنہ نے آ کر دروازے پر دستک دی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہہ نے دریافت کیا کون ہے جواب میں رضوان نے کہا کہ خیات الحسنین کے شہزادی علیہ السلام نے بچوں کے جوڑے لیے اور نماز شکرانہ ادا کی اور بچوں کو جگایا کہ لو درزی تمہارے جوڑے تیار کر کے لے آیا ہے صبح ہوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ جانے کے لیے خانہ سیدہ سلام اللہ علیہہ پر تشریف لائے حسن علیہ السلام سبزق لباس اور حسین علیہ السلام سرخ لباس زیبتن کیے ہوئے ہیں درِ بطول پر اصحاب کا مجمع تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں عیدگاہ جانے کے لیے انتظار کر رہے تھے حضرت علیہ مرتضہ اور حسنین کریمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ درِ فاطمہ سے باہر آئے شہزادوں نے نانا کے ساتھ شہزادوں نے نانا سے کہا نانا جان سب بچے اپنی اپنی سواریوں پر عیدگاہ جا رہے ہیں اور ہماری سواری کہاں ہے حضور فوراً زمین پر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا آؤ میرے لال میرے دل کے ٹکڑو آج میں تمہارا ناقہ ہوں اور میرے کاندے پر سوار ہو جاؤ دونوں شہزادے دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہو گئے اور نانا جان سے ارز کیا ہمارے ناقے کی مہار کہاں ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظلفیں مبارک شہزادوں کے ہاتھوں میں دے دی شہزادوں نے اسرار کیا کہ یہ سب کہ سب کے ناقے تو بول رہے ہیں اس پر شفیع یہ محشر نے الاف الاف کی آواز بلند کی امت کے نا جانے کتنے گناہ معاف کرا لیے اور اب اگلے پیرگراف پر لکھا ہے کہ اب یہاں شبیح زلجنہ کی زیارت نکالنے کے بارے میں سوال ہے یہاں یہ بات محل نظر آتی ہے کہ امیر المومنین بھی اسی خانہ مبارک پر موجود ہیں مگر شہزادوں کے ناز و انداز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا رہے ہیں اگرچہ گھر میں خچر اور ناقہ موجود ہے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناقہ اور گھوڑا زلجنہ موجود ہے پھر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادوں کو دوش مبارک پر کیوں سوار کیا سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادوں کے لیے ناقہ اس لیے بنے کہ امت کل کو حسین علیہ السلام کی سواری زلجنہ کی شبیہ جلوس پر اعتراض نہ کرے اب لکھا ہے کہ اب شبیہ زلجنہ کے جلوس پر اعتراض کرنے والے ذرا مدینے میں در سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منظر کو بھی یاد کریں کہ جب پیغمبر اکرام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در سیدہ سے برامد ہوئے تمام اصحاب کبار کاف بیالی فری رضی اللہ نے نعرے تک بھی بلند کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادوں کو دوش پر سوار کیے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے اور اصحاب پیچھے پیچھے نعرے تک بھی بلند کرتے ہوئے جلوس کی شکل میں چلنے لگے حسنین علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے اس مقدس جلوس کی مثال کے بعد کیا زلجنہ علم تازیہ کے کسی جلوس پر اعتراض کرنے والوں کے پاس اس کی مخالفت کا کوئی جواز ہے اور یہاں پر سوالیاں شاہ نے لکھا سوائے اس کے کہ وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اندے ہو چکے ہیں اور انہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں و عظمتوں کی پرواہ نہیں ہے اور پھر لکھا ہے کہ زلجنہ کی شبی نکالنے کا آغاز برے صغیر پاک و ہند کے علاقوں میں ہوا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں تو اسلام کئی صدیوں کے بعد پھیلا اگر آغاز ہوتا تو عرب علاقوں سے پہلے کیوں نہ ہوا اس سلسلے میں عرض ہے کہ عرب قوم میں مذہبی اور معاشرتی طور پر یہ رواج ہے کہ جس کا سوک منانا ہوتا ہے یا کسی کی یاد یہ یاد غم منانی ہوتی ہے تو اس کے گھر یا اس کے اقربہ کے پاس جا کر یہ رسم سر انجام دیتے ہیں عرب دنیا کے اہم شہر بہت عرصے تک مکت المکرمہ مدینہ مرورہ نجف اشرف کربلا مولا بغداد اور دمشق رہے ہیں ان تمام جگہوں پر اہل بیت علیہ السلام کے مزارات کو جنہیں عرف عام میں حرم کہہ کر پکارا جاتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں اور ان حرموں کی حدود میں محافل غم یعنی مجالی سے ازہ منقت کرتے اور صفح ماتم قائم کرتے ہیں اس طرح سے ان کے اس نظریے کو استحقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے دستور کے مطابق پرسہ داری اقصر انجام دے رہے ہیں ہم پیش ٹو سیونٹی فور پر آگئے ہیں اور ٹو سیونٹی فائیو بھی پڑھیں گے پھر لکھا ہے کہ عرب علاقوں کے باہر ایران میں مشہد مقدس اور قب میں بھی اہل بیت علیہ السلام کے حرم موجود تھے اور محبان اہل بیت علیہ السلام وہاں بھی مذکورہ طریقے سے حاضری دیتے تھے برے صغیر پاکوہین میں جب اسلام پھیلا تو یہاں بھی مجال سیازہ کا سلسلہ قائم ہو گیا عوام میں اہل بیت علیہ السلام کی عقیدت کی بنا پر مقصوص مقام ان کے غم کی محافیل کے لیے مختص کیے گئے جہاں پر باقائدگی سے مجال سیازہ اور ماتمداری کا سلسلہ قائم ہوتا گیا اس طرح سے مسائب اہل بیت علیہ السلام میں جس غیر انسانی کردار کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ زلجنہ کا کردار ہے زلجنہ کی شبیہ کا سلسلہ اس قدر قدیم ہے جتنا قدیم مجلس اعزا کا سلسلہ ہے اور پھر آئیے آگے چلتے ہیں لکھا ہے بات ثابت ہے کہ شبیہ زلجنہ کو جب بھی سیر کے لیے یا برامت کے لیے اس کے مقام پر لے جاتے ہیں تو اسے چادر ڈال کر لے جاتے ہیں اس چادر کا رنگ اکثر و بیشتر سیاہ ہوتا ہے جب شبیہ زلجنہ کو برامت کرنا ہوتا ہے تو برامت کرنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لیا جاتا ہے اس کے بعد شبیہ زلجنہ پر سفید رنگ کی چادر ڈالی جاتی ہے جس پر خون کی علامت کے طور پر رنگ سرک کے چھینٹے ڈالے جاتے ہیں اس کے بعد کمر بند سینہ بند اور راسے وغیرہ درست کی جاتی ہیں اور پھر لگام زین اور رکابیں تو چمرے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں مگر ان پر بھی اور دیگر چمرے کی چیزوں پر بھی سونے یا چاندی کے پھول وغیرہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں بعض مقامات پر زین کے نیچے قیمتی کپڑے کی پاکھر پے علف کاف ہیرے پاکھر ڈالی گئی ہوتی ہے اور اس کے نیچے چادر ہوتی ہے جس کو عرف عام میں تنگ کہتے ہیں تے نون گاف کہتے ہیں یہ چادر یا تنگ عام کپڑے کی ہوتی ہے شبیح زلجنہ کی ایک طرف تلوار اور ڈھال آویزہ کی جاتی ہے بعض علاقوں میں کمان اور ترکش 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 تیرے کاف شین بھی آویزہ کی جاتے ہیں شبیح زلجنہ کی گردن میں سونے یا چاندی سے بنی ہوئی ایک زرہ پہنائی جاتی ہے اس کو گردنہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے گاف ری دال نون الف کہا جاتا ہے اس کے اوپر بعض مقامات پر کپڑے کے دوپٹے باندھے جاتے ہیں اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کی وضاحت آگے بیان کی جائے گی اب پھر نیکس پیرگراف میں کہ زین پر ایک علامتی امامہ رکھ دیا جاتا ہے اس امامے کا کپڑا بہت عالی اور قیمتی ہوتا ہے اس پر ایک کلغی بھی نصب ہوتی ہے جس میں جواہر آویزہ ہوتے ہیں زین کے اقب میں دم تک نوکیلے تلائی یا نقری لٹوں کی دو رویا کتار ہوتی ہے اس کتار کے طرف پٹھوں پر رانوں سے شروع ہو کر گردن گافر دال نون بڑی والی زرہ کی طرح کی جھالر ہوتی ہے بعض مقامات پر شبیح زلجنہ کے پاؤں میں فولادی کڑے بھی ڈالے جاتے ہیں آرائش کے اس سامان میں گردن اور پٹھوں کی زرہ والی جھالر قدیم جنگی آلات سے گھوڑے کو محفوظ رکھنے کا کام دیتی تھی جبکہ پشت پر لگے لٹو قدیم زمانے میں اس لیے لگائے جاتے تھے کہ دوران مارکہ آرائی دشمن کا کوئی سپاہی اچھل کر گھوڑا سوار کی پشت پر نہ سوار ہو جائے اور سوار کو نقصان نہ پہنچ جا سکے لکھا ہے گردنہ اور پشت کے پٹھوں کو جھالر کے علاوہ جو آرائشی سامان ہوتا ہے یہ عام طور پر تلائی ہوتا ہے تو اسے تلائی ہوتا ہے جبکہ بعض جگہوں پر نقرائی بھی ہوتا ہے چند مقامات پر دیگر دھاتوں سے بنا ہوا سامان بھی استعمال کیا جاتا ہے مگر اس پر بھی تلائی یا نقرائی تمہ تویمی آئین کیا گیا ہوتا ہے اس تمام تیاری کے بعد شبیح زلجنہ کے برامد ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے جب شبیح برامد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس پر انتہائی قیمتی اور آلہ چھتری تان دی جاتی ہے جو گھوڑا شبیح زلجنہ کے لیے مختص کر لیا جاتا ہے اس پر تاہیات کوئی فرد سواری نہیں کر سکتا اس کو مختص ہونے کے بعد وقف کہہ کر پکارا جاتا ہے اکثر وقف شبیح زلجنہ کو اہم تنظیمیں خرید کر وقف کرتی ہیں اور ان کے اخراجات برداشت کرتی ہیں مگر بہت سے صاحب سروت ذاتی طور پر بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے ایسے افراد جن کی کوئی منت پوری ہوئی ہو تو وہ بھی میاری گھوڑے خرید کر کسی تنظیم کے حوالے کر دیتے ہیں جہاں ان کو شبیہ ذلجنہ کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے شبیہ ذلجنہ کو بہت عالی ومیاری خوراک فراہم کی جاتی ہے گاز دانہ وغیرہ کے علاوہ مرغوب چیز دودھ میں بھیگی ہوئی چنے کی دال کے علاوہ میٹھا بھی وافر مقدار میں کھلایا جاتا ہے ہم پہنچ گئے پیج ٹو سیونٹی سکس پر اور ساتھ ہی ٹو سیونٹی سیون بھی پڑھیں گے لکھا ہے شبیہ ذلجنہ کی تمام تردیک بھال سجاوٹ اور آرائش اس طرز پر کی جاتی ہے کہ جیسے وہ کسی عالی حکمران یا سردار کی سواری ہو اگر یہ سب کیا جاتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے کیونکہ شبیہ ذلجنہ منصوب ہے سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جو کہ بقول رسول اللہ سردار ہیں جنت کے جوانوں کے اس طرح یہ نظریہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے کہ امام رہدار نہیں رہوار یہاں دال اور واو کیونکہ ایک جیسا لگتا ہے اردو کی لکھائی میں اس لیے یہ غلطی سے میں نے رہدار کہہ دیا رہوار کی دیکھ بال بھی اور سجاوٹ اسی طریقے سے ہوتی ہوگی ذلجنہ کی آرائش کے لیے جو بھی سامان استعمال ہوتا ہے اس کا میار آلہ ہوتا ہے مثال چھوٹی اشیاء کو پاک اور آلہ درجے کے چمڑے سے ماہر کاری گروں سے پاکیزہ محول میں تیار کروایا جاتا ہے دھاتی سامان جو کہ زیادہ تر تلائی و نقرئی ہوتا ہے اس میں معروف سناروں سے جواہر کا جڑاؤ کروایا جاتا ہے یہاں یہ ذکر ضروری ہے کہ اگر کسی مقام پر تازہ سلسلہ ازاداری قائم کیا جاتا ہے تو بظاہر مالی وسائل کے اسباب ازغیب فراہم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ صاحب سروت افراد بھی اپنی خوبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں کہ یوم آشور زلجنہ کا کردار تفصیلات یوں ہیں کہ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ زلجنہ کا تعلق حضرت آقا حسین کے ساتھ کب سے ہے اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یوم آشور تک زلجنہ کے کردار پر اس سے ہمیں بہت سے سوالات کے جواب بھی مل جائیں گے لکھائے کہ مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر قیام مکہ المکرمہ اور وہاں سے چل کر گر چل کر دشتے کربلا میں آمد تک تمام وقت زلجنہ امام حسین کی سواری میں رہا صبح یوم آشور کو نماز فجر کے بعد لشکر یزید سے امام حسین نے اونٹنی پر سوار ہو کر تبلیغی خطبہ کہا اس کے بعد امام حسین نے زلجنہ پر سواری فرمائی جو وقت امام حسین نے جو سواری زلجنہ پر فرمائی وہ عام دستور کے مطابق تھی مگر جب زہر کے بعد سب انصار اور رشتہ دار شہید ہو گئے تو اس کے بعد امام نے جو سواری زلجنہ پر کی وہ جنگی دستور کے مطابق تھی اس سواری کا ذکر آگے درج ہے لکھا ہے امام علیہ السلام کے خدبے کے نتیجے میں حضرت حر رضی اللہ نے حق پرستی کی راہ اختیار کی اور امام علیہ السلام کی قدم بوسی کر کے امیدواران نے اذن جہاد ہوئے اس طرح ان کا نام شہدہ کے دفتر میں اول شہید کے طور پر درج ہوا ہے روایت کے مطابق اور ان کے لئے دعا کی اس طرح امام علیہ السلام ہر شہید ہونے والے کے لاشے پر پہنچتے اور دعا کرتے اور لاشہ اٹھا کر ذلجنہ کی مدد سے خیمہ گاہ میں واپس لاتے تھے اب لکھائے کہ ذلجنہ نے اپنے آقا کے ہمراہ ہر شہید کو اس کی جان نساری پر اپنی زبانی کی زبان میں خراج تحسین پیش کیا ذلجنان مسلم رضی اللہ مسلم بن آسجہ کو رفاقت نبھانے پر حبیب ابن مظاہر کو پیرانہ سالی میں اوائل جوانی کا ولولہ دکھانے پر جان حبشی کو رنگ و نسل کی تفریق مٹھانے پر اور شہید انصار کی طرف سے کشتہ ستم ہونے پر اپنی گواہی سبد کی باوفا انصار کی خربانیوں کے بعد جب اہل بیت علیہ مسلم کی جان ساری کا وقت آتا تو ذلجنہ رخصت ہونے والے ہر شجاہ کے رہوار کو نگاہوں کی زبان میں تاقید کرتا رہا کہ یاد رکھنا تمہارا نام کہیں بزدلوں کی صف میں نہ لکھا جائے اور تمہاری وجہ سے تمہارے سوار کو کہیں خفت نہ اٹھانی پڑے جائے پیچ سو سیونٹی ایٹ پر آگئے ہیں اور ساتھی سیونٹی نائن بھی پڑھتے ہیں لکھا ہے ایک ایک کر کے سب دلاور رخصت ہوتے گئے اور مقتل سے ہر ایک لاشا وصول کرنے اپنے آقا علیہ السلام کے ہمراہ ذل جنابی جاتا رہا پھر وقت آیا کہ دونوں پھولوں کیا ڈالی سے گرنے کے بعد یہ بے زبان اپنے آقا کے ہمراہ لاشے اٹھا کر آیا اب مشکل کے مرحلے شروع ہو گئے لخت امام حسن شہزاد قاسم نوشہ کربلا علیہ السلام کے بدن کی تقسیم کو کربلا کی جلتی ریت سے اکٹا کرنے میں اس بے زبان نے اپنے آقا کی مدد کی جب سرور کونین علیہ السلام کا چھوٹا شہزاد اپنے بڑے بھائی اور رحمت علی العالمین کے بڑے شہزاد نے یعنی حضرت امام تارہ بن گیا ہمشکل پیغمبر صلی اللہ علیہ 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 سینے سے ٹوٹی ہوئی سنا نک 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 مشکل ہو گیا تھا اس وقت ظل دوش رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا اس وقت ظل جنہ صرف اپنے آقا علیہ سلام کا مرکب میمرے کاف بے نہ رہا بلکہ آقا علیہ سلام کا غم گسار بن گیا یہ سب دیکھ کر فخر آل رسول صلی اللہ علیہ علیہ قابل فخر خطاب حاصل ہو گیا جب نہر القما جلال پسر حیدر کی طاقت کا مظاہرہ دیکھ چکی تو اس نے بھی دیکھا کہ کمسن شہزادی کی امید کس طرح مشک عباس سے بہ کر کربلا کی ریت میں جذب ہو گئی اب ذل جناب نے آقا کے ہمراہ ٹوٹے دلوں کی آس غازی عباس علمدار کے پاس آیا اور اس نے گواہی دی کہ عباس نے شانے کٹوا لیے مگر اپنے جوش کو عظم شبیر علیہ السلام کے تابع رکھا ذل جناب نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حسین علیہ السلام جیسا سخی جس نے مسکراتے ہوئے اپنا گھر بار سب لٹا دیا تھا صرف اس لیے پریشان تھا کہ عباس علیہ السلام کے لبوں سے اپنے کو آقا علیہ السلام کے بجائے برادر پکارا جانے کی آواز سن لے یہ ذلجنہ ہی تھا کہ آج کے بعد قیامت تک کے لیے حاجت مندوں کی دستگیری ہوا کرے گی اور سقی سکینہ سلام اللہ کا مرقد قیامت تک طلب سے زیادہ آتا ہوا کرے گا یہ واحد لاشا ہے جو خیمہ گاہ میں نہیں آیا اس لیے کہ ذلجنہ اپنے آقا علیہ السلام کو اپنی پشت پر سوار کر کے اس خیمہ گاہ میں آیا کہ اس کے آقا کے ہاتھوں میں علم عباس اور تیروں سے چھیدی ہوئی ننی سی مشک تھی اب اور انصاران غاسب کے حجوم کے سامنے امام علیہ السلام نے رہوار سے اتر کر جب سانی اسماعیل علیہ السلام چہزادہ علیہ السلام کے لیے سوال آب کیا تو ذلجنہ اس واقعے کا بھی گواہ بن گیا کہ جواب میں آب کے بجائے گھوڑے گرانے والا تیر آیا جس سے زبہ عظیم کے ربانی اعلان کی تکمیل ہو گئی پسر حسین علیہ السلام کا حلقوم گوسفند کی قربانی کی طرح کٹ گیا اس معصوم علیہ السلام کے خون سے نہ صرف بدن امام علیہ السلام رنگین ہوا بلکہ شہادت کے گلال سے ذل جنہ بھی رنگین ہو گیا اور پھر لکھا ہے کہ جب کربلا کی گرم ریت تو ذل جنہ نہ صرف اس مظلومیت کا گواہ بنا بلکہ اپنے آقا کے شانے کو تھوتنی سے سہلا کر اپنایت بھرا پرسہ بھی دے رہا تھا امام مظلوم علیہ السلام نے جب دشتے کربلا میں حل من ناصر کی صدا بلند کی تو کہا جاتا ہے کہ ذل جنہ نے بے قرار ہو کر اپنے سم زمین پر مارے اور حلق سے لبیہ کی صدا بلند کی اب امام مظلوم علیہ السلام نے آخری بار خیمے میں آ کر اپنی جانشین مادر بہن جانشین مادر بہن زینب سلام اللہ علیہ سے گفتگو کی اور پھر بھی مارے کربلا امام علیہ سلام سے کے خیمے میں جا کر ان کو وسیعت کی اب امام علیہ سلام نے اپنے تیور بدل کیے آلات حرب سے لیس ہوئے اور اپنی سواری کے طلب کرنے کی صدا دی اب عباس علیہ سلام تو موجود نہ تھے جو رہوار کو آراستہ کر کے در خیمہ پر لاتے مگر دکھ سہ کر صبر کرنے والی عظیم بہن نے چلے جانے والے بھائی کی ریت کو قائم رکھا اور زلجنہ کے عام سواری کے سامان کو سامان حرب سے تبدیل کیا اور راہوار کو آراستہ کر کے اپنے پردے کے رکھوالے کی طرح زلجنہ لاکر درے خیمے پر کھڑا کر دیا سامین ہم پیج ٹو ایٹی پیج پر آگے اور ٹو ایٹی ون بھی ساتھ ہی ہے تو پڑھیں گے کھڑا کر دیا اب امام مظلوم علیہ السلام ثانی زہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ بنت علی اور دیگر خواتین سے رخصت ہو کر زلجنہ پر سوار ہوئے اور مقتل کا رکھ کیا تو تمام مصطورات نے دو رویہ قطار بنا لی جیسے ہی زلجنہ نے مصطورات کی قطار کے درمیان سے چلنا شروع کیا ویسے ہی تمام مصطورات نے اپنے سروں پر بندھے کپڑے کھول کر ہاتھوں میں لے لیے اور جیسے جیسے زلجنہ ان کے سامنے آتا گیا وہ خواتین زلجنہ کی گردن میں یہ کپڑا باندھ کر اس وفادار رہوار کو یہ کہتی گئی کہ ہمارے سر کے اس باندھے کپڑے کی لاج رکھنا اور مشکل وقت میں خامس آل ابا کو تنہانہ چھوڑنا یہاں یہ ارز کرنا لازمی ہے کہ اس دور میں خواتین کے لباس میں جو اجزہ شامل تھے اور لباس کے مروجہ طریقے کار کے مطابق جن چیزوں کا شمول لازمی تھا ان میں سر کا کپڑا بھی تھا یہ کپڑا ہمارے یہاں دپٹے کی طرح لمبا اور تین چار انچ چوڑا ہوتا تھا رنگوں کا استعمال وسیع اور متفرق ہوتا تھا اس کپڑے کو اکھرا الف کپڑا سر کی چادر کو گرفت میں رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا گر کے اندر کام کرتے ہوئے یا باہر جاتے ہوئے نقاب کو اڑتے ہوئے اس سے سر کی چادر ٹکی رہتی تھی غرض یہ کہ یہ کپڑا ایک طرح کا دپٹہ ہی تھا یوم آج شور حضرت امام حسین علیہ السلام کی خیام گاس رخصت کے وقت مستورات نے زلجنہ کی گردن میں یاد دہانی کی غر سے اپنے سر کے دپٹے باندھے تھے خالق کائنات کو ان مظلوم خواتین کا یہ فیل اس قدر پسند آیا کہ آج بھی جو خاتون کسی غرض شرع کی تکمیل کے لیے بطور منت شبیہ زلجنہ کی گردن میں دپٹا بانتی ہے تو رب کی بارگاہ میں اس کی غرض کو اس فسیلے سے شرف قبولیت ہوتا ہے اسی طرح بعض خواتین و حضرات زلجنہ پر چادر چڑھانے کی منت مانتے ہیں اور بعض گھرانوں میں یہ رسم صدیوں سے جاری ہے کہ زلجنہ کے لیے دودھ بھی بھیگی چنے کی دال یم واجات سے لبریز دودھ شبیہ زلجنہ کے لیے تیار کرتے ہیں اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جب زلجنہ مستورات کی قطار سے آگے بڑھا تو امام علیہ السلام نے زلجنہ کو ایڑ لگائی مگر زلجنہ نے چلنے سے انکار کر دیا اور اپنے سر کو اپنے قدموں کی طرف جھکا لیا جب امام علیہ السلام نے زلجنہ کے جھکے ہوئے سر کی طرف نگاہ کی تو ان کی اپنی لاتلی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ زلجنہ کے قدموں سے لپٹی نظر آئیں بعض روایات میں منقول ہے کہ زلجنہ نے سر کو جھکاتے ہوئے باعواز انسانی امام مظلوم علیہ السلام کی خدمت میں ارز کیا آقا میں کس طرح قدم اٹھاؤں کہ میرے قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ ہے مقتل کے تذکروں میں اس مسائب کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے امام علیہ سلام زلجنہ سے اترے معصوم سکینہ کو گلے سے لگایا تسلی دی اور شہزادی کو ان کی پھوپی حضرت زینب کے حوالے کر کے مقتل میں تشریف لے گئے اور سپاہ یزیدی کے ساتھ نبرد آزمہ ہو گئے اور ایسے حیدری جوہر دکھائے کہ اپنے نانا کی عظمت اور اپنے بابا کی شجاعت کو چار چان لگا دی مورخ حیران ہے کہ کس طرح تین دن کے بھوکے پیاسے اور بہتر جان نساروں کے سوگوار کی جنگ کا اہاتھ کریں امام علیہ سلام نے یہ دکھا دیا کہ حق سے آشنا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں اور جو مردانے باعظم ہوتے ہیں وہ کس طرح اپنی بات پر کٹ مرتے ہیں الغرز امام حسین علیہ نے ہر شعبہ حرب میں اپنی برطری ثابت کر دی اب وقت تکمیل زبع عظیم تھا نفس مطمئن کا اپنے رب کی طرف روانہ ہونے کا وقت تھا علی علی نے اپنی تلوار کو نیام جھکانے کے لیے اپنے بقار کی پشت سے زمین پر تشریف لائے ادھر امام مظلوم علیہ سلام نے خاک کربلا پر سجدے کے لیے سر جھکایا اور ادھر زلجنہ نے پروانے کی طرح شما امامت کا تواف شروع کیا ہر آگے بڑھنے والے بد وقت کا راستہ کٹا کسی کو سموں کی ضرب لگائی تو کسی کو دولتی ماری اگر کوئی ظالم بہت قریب آگیا تو اس کی خبر داتوں سے لی اس دوران میں تیر اس بے زبان کے جسم میں پیوست ہوتے رہے نیزوں اور سنگباری کی مشق بھی جاری رہی مگر یہ دنیا کو دکھاتا رہا کہ عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر ایمان رکھنے والے بے زبان بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی خاطر جان دینا جانتے ہیں اس دوران معصوم سکینہ بن فلسین محبت پدر میں بے قرار ہو کر مقتل میں اپنے بابا کے پاس آگئی امام علیہ سلام نے زلجلہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی جنگ بند کر دے اور معصوم شہزادی کو خیام کی طرف روانہ کر دے زلجلہ نے عشق بھری آنکھوں سے اپنے آقا کی طرف دیکھا اور اپنے بے قس آقا کے آخری حکم کی تکمیل اس طرح کی کہ شہزادی کے اوپر اپنے سر کو جھکا دیا اور ان کو اپنی گردن کے تلے لے کر باحفاظت خیام کی طرف روانہ کر دیا اس واقعے کے بارے میں ربایت یہ بھی ہے کہ جو زیادہ وزندار ہے کہ جب امام علیہ السلام نے سجدہ شکردہ کیا تو اس وقت غیب غیب تو میں نے اس کو غیب پڑھا یہاں پہ لکھا غیب ہے تو دوبارہ پڑھتے ہیں تو اس وقت غیب سے سورہ فجر کی آخری آیات کی تلاوت کی صدا آنی شروع ہوئی اس پر امام علیہ السلام نے زلجنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی جنگ بن کر دے کیونکہ رب زلجلال نے اپنے سے راضی نفس کو راضی ہو کر بلا بھیجا ہے اس اثنہ میں شمر رزیل نے اپنے چہرے پر دونوں جہان کی سیاہی تھوپ لی اور خولی ملاؤن نے اپنے آپ کو صدا کے لیے باعث لانت بنا لیا زلجنہ تڑپ کر آگے بڑھا اور تڑپ کر خیمے میں آکر زلجنہ نے باعواز انسانی کربلا کی شیر دل خاتون کو شہادت امام علیہ السلام کی خبر سنائی اس خبر کو سن کر تمام مستورات نے زلجنہ کے گرد حلقہ بنا لیا شدت غم بمشکل ماتم ظاہر ہونا شروع ہو گئی مستورات نے زلجنہ کے گرد حلقہ ماتم قائم کر کے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت ابو طراب علیہ سلام اور جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کو امام علیہ سلام صبر و رضا کا پرسہ دینا شروع کیا اکثر روایات کے مطابق زلجنہ اس خلقہ ماتم کے درمیان ہی نظر مردم سے غائب ہو گیا بعض روایات کے مطابق زلجنہ مستورات کے حلقے ماتم سے نکل کر نہر علقمہ کے کنارے لاش حضرت عباس علمدار کی طرف گیا اور وہاں اس نے اپنے آپ کو نہر علقمہ کے پانی میں اتار دیا اور غائب ہو گیا مقتل نگار چند راویان آیا اور جنگ کرتا ہوا شہید یا نظروں سے غائب ہو گیا غرض حاصل کلام یہ ہے کہ زلجنہ حکم رب سے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور خاص خلق ہوا تھا یا بھیجا گیا تھا اپنے فرض کی ادائیگی کے بعد وہ بحکم ربی اپنی دنیا میں واپس چلا گیا بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 308 میں ایک حقایت مرکوم ہے جس کا محاصل یہ ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ سلام نے خدا سے کوئی حاجت طلب کی تو خدا نے فرمایا موسیٰ علیہ سلام میں تمہاری ہر درخواست قبول کروں گا اپنی حاجت بیان کرو موسیٰ علیہ سلام نے ارز کیا اے رب العالمین فلان اسرائیلی نے گناہ کیا ہے اب وہ تیری بارگاہ سے بخشش کا طلب گار ہے اسے ماف کر دے خدا نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ سلام جو بھی گناہ گار مجھ سے مافی طلب کرے میں اسے تور پر میں نے تجھ سے پہلے بھی کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ سلام نے ارز کیا اس کا قاتل کون ہوگا تو رب دو جہان نے فرمایا کہ اس کے نانا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلام کی ظالم اور سرکش امت اسے سرزمین کربلا میں قتل کرے گی اور اس کا قتل کر کے خاک پر ڈال دیا جائے گا اور اس کا لباس لوٹ لیا جائے گا اور اس کے سر کو نو کے نیزے پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کے انصار و احباب بیٹے بھائی بھانجے بھتیجے سب قتل کر دیے جائیں گے اور اس کے اہل حرم کو قید کر کے شہر بھا شہر پھر آیا جائے گا اہل حرم بڑے اور بچے پیاز کی شدت سے طلب رہے ہوں گے حسین علیہ السلام مدد طلب کریں گے لیکن کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا حسین علیہ السلام غریب بیوطنی میں پناہ تلاش کریں گے لیکن انہیں کہیں پناہ نہ ملے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب امام مظلوم علیہ السلام کے یہ مسائب سے تو زلجنہ ان کی خدمت کے دوبارہ حاضر ہوگا امام زمان علیہ السلام اس پر سواری فرمائیں گے اور زلجنہ ان کے ہمراہ ہی رہے گا اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ زلجنہ زندہ ہے اور امام زمان علیہ السلام کی اقامت گاہ پر موجود ہے امام زمان علیہ سلام جب ظہور فرمائیں گے تو یہ ان کے ہمراہ ہوگا کربلا میں یوم آشور کو زلجنہ نے جو جنگ کی تھی اس میں زلجنہ نے بہت سے منافقین کو جہنم رسید کیا اس کے علاوہ زخمیوں کی بہت بڑی تعداد تھی کہا جاتا ہے کہ زلجنہ نے امام علیہ السلام کی جنگ کے وقت ایسی تیزی یہی عالم زلجنہ کی تنہا جنگ کا بھی تھا کہ جو اس نے امام علیہ السلام کے سجدے کے وقت کی تھی زیارت ناحیہ میں شہادت امام مظلوم علیہ السلام کا منظر یوں بیان کیا گیا ہے یہ پیرگراف پڑھتے ہوئے ہم پیج ٹو ایٹی فائف پر آگئے ہیں ترجمہ پڑھ کر ہم یہ چپٹر مکمل کر آپ سے اجازت چاہیں گے ترجمہ ہے کہ جب بی بیوں نے گھوڑے کو پریشان حال دیکھا اس کی زین الٹی ہوئی تھی تو تمام خواتین خیام کے سے کھلے والوں سے باہر آگئی اپنے چہرے کو پیٹ رہی تھی اور واویلہ کر رہی تھی اور عزت کے بعد پریشان حالی میں سید شہدہ حضرت امام حسین کی قتل گاہ کی طرف دور رہی تھی یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی نشست میں ملیں گے تو ہم حصہ اگلا حصہ یعنی نیا چپٹر کا آغاز کریں جس کا عنوان ہے امام حسین کی شہادت کے بعد خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسائب اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ